نماز شکریہ دوستو آپ سبی کا سواگت ہے میرے ہیلچ چینل میں دیکھیں دوستو میں یہ جو سیریز چل رہی ہے ہر بدبار کو رات کو آٹھ اور نو بیسے کے پیچھ ریلیز ہوتی ہے اس میں میں آپ کو ابھی فلحال فرنٹ شو اور بیک شو پوائنٹ کے بارے میں بتا رہا ہوں پچھلے سیریز میں میں نے پچھلے پارٹ میں میں نے آپ کو سی وی فورٹین اور سی وی سیونٹین کے بارے میں بتایا تھا یہ فرنٹ شو پوائنٹ ہے جو فرنٹ شو پوائنٹ ہے وہ ہارٹ کا ہے اور سی وی سیونٹین جو ہے وہ پہریکاڈی 해�iénت کا فرنٹ شو پوائنٹ ہے تو فرنٹ شو پوائنٹ کیا ہوتے ہو اے ماں آپ کو بتائیے جسpierہ بیک شو یہاں منت کے تمام کنت کہ جس کو ای بیوپوائنٹ بھی بولتے ہیں یا جس کو الام پوائنٹ بھی بولتے ہیں الام پوائنٹ مادلہ کو ہو رہا ہے جس کو کوپوائنٹ ای ایک ہے جس کو تش دیمrire چلی بھی اس پوائنٹ پہ اگر پین ہونے لگتا ہے تو تھرپس سمجھ سکتا ہے ڈائی نوز کرستا ہے کہ آپ کے اس آرگن میں کوئی پرولم ہو گئی ہے جیسے کی میں نے پہلے پارٹ میں سب سے پہلے پارٹ میں اس علام سریز کی جو فرس پارٹ تھا اس میں میں نے آپ کو بتایا تھا LU1 اگر آپ یہاں پہ ٹچ کرنے سے آپ کو پین فیل ہو رہا ہے تو مطلب کہ آپ کے لنگ سویک ہو چکے ہیں LU1 کو پریس کرنے پر اگر آپ کو پین ہو رہا ہے تو آپ کا لنگ سویک ہو گیا ہے ایسے ہی میں نے بتایا CV17 یعنی کی پیریک یہ دونوں نکپی کرنے میں ہیں اگر یہاں پہ کچھ پرولم ہے تو مطلب کہ پیریک آڈیم کی آپ کو پرولم ہو سکتے ہیں اسی طرح میں نے نیچ سے آپ کو ہارٹ کا پائنٹ بتایا تھا علام پائنٹ آپ سمجھ ہی گئے جیسے میں بلتا ہوں کہ آپ اپنے سمجھ داری سے اس کو یوز کرسکتے ہیں ڈائیگنوز کے ساتھ آپ اسے اس کا ٹلیٹمنٹ بھی کرسکتے ہیں آپ خود بھی کرسکتے ہیں اگر ترہ پیس ہے تو بہت اچھا اس کے علاوہ جیسے میں نے بتایا کہ مہاراستر ایکیپنچر کورنسل کے جو ایجام ہونے والے تو اس کے سلیورز کا یہ پارٹ ہے فرنٹ شو پائنٹ پیک شو پائنٹ تو اس میں بھی آپ سے کچھ جائزہ تو یہ آپ کے لیے اچھا ہے اگر مہاراستر کے سٹورنٹ ہے یہاں کہیں بھی ہیں تو آپ اپنا ڈائیگنوز کم سے کم کر پائیں گے ایجام کا چھوڑی اس کے علاوہ آپ اپنا ڈائیگنوز کوئی بھی آم آدمی بھی سپائنٹ کو سیکھ کے ڈائیگنوز کرا سکتے ہیں میں بولوں گا کہ پوڑی سیریز کو آپ اچھے سی دیکھئے تو اس سے آپ اپنے بڈی کو بہت اچھے سے ڈائیگنوز کر پائیں گے اور اگر آپ ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں پہت سارے ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں بیماری ہماری پکڑا میں نیاری کئی واقعی لنگس میں خرابی ہے اس کی بجائے سے کچھ اور پرولم ہو رہی ہے لیکن وہ آپ کو سمجھ میں آ رہے ہیں لنگس ویک ہے تو اس کی بجائے سے آپ کو ہستہ کوئنسٹیپیشن کے آپ سب علاج کرا کے تھک چکے ہو لیکن جب تک آپ لنگس کو سٹرونگ نہیں کریں گے تو کوئنسٹیپیشن کی سمجھ سے ٹھیک نہیں ہوگی وہ آپ کو الہم پائنٹ سے معلوم چلے گا کہ یہ آپ کے کونسے اورگن میں پرولم ہے کبھی کبھی روٹ کہیں ہوتا ہے اور بیماری کہیں ہوتی ہے تو اس لئے آپ کو یہ کرسکتے ہیں اس میں بہت کام کا ہے صحیح آج کے جو پائنٹس ہیں الام پائنٹس ہیں لیور کا جو الام پائنٹ ہوتا ہے اس کو بلتے ہیں لیور 15 اس کے علاوہ گول بلیڈر کا جو پائنٹ ہوتا ہے اس کو بلتے ہیں گول بلیڈر جی وی 24 گول بلیڈر 24 یہ دو پائنٹ ہیں دونوں فرنٹ شو پائنٹ ہیں تو دیکھیں کہ یہ اور بھی بات کرتے ہیں کہ یہ پائنٹ ہے سب سے پہلے لیور کی بات کرتے ہیں لیور کی لئے آپ کو کیا کرنا ہے لیور کا فرنٹ شو پائنٹ میں نے کیا بتایا لیور 15 یہ آپ کے نپل ہو گیا نپل سے تھوڑا نیچے آئیں گے تھوڑا سی سائیڈ میں رہتے ہوئے نیچے آئیں گے لگ بک دو کن یا تو چن کی دوری پر لگ بک یہاں پہ آپ کو یہ ملے گا لیور 15 اسی طرح یہاں پر بھی لگ بک یہ تھوڑی سی سائیڈ میں یہ لیور 40 پائنٹ ہے یہ یہاں پر لیور 40 پائنٹ ملتا ہے آپ کو یہ دیکھیں اس طرح دیکھیں یہاں یہ ایسا کے لئے کہ چھٹی جو آپ کی یہ رہتی ہے پسلیا اس کے پیچکا جو چھٹی پسلی کی پیچکا جو کیا پہتا ہے وہاں پر یہ پائنٹ ہوتا ہے لیور 14 اور اس کے تھوڑا سا ایک چن کی دوری پر نیچے یہ جیوی 24 بھی آپ کو یہاں پر مل جائے گا یہ جیوی 24 بھی آپ کو یہاں ملیا تو یہ دو پائنٹ ہے ان پائنٹ کو آپ اگر پریس کرنے سے آپ کو یہاں پر دیکھیں پین فول یا ٹینڈ نیس یا اس کو سنسیشن ملا ہلکا سے ٹچ کرنے پر پین ہو رہی ہیں بھی نہ ٹچ کی پین ہو رہا ہے تو آپ سنس کے پیشنٹ کے لیور میں گول بیڈر میں کچھ خرابی آگئی ہے اس کے سمٹرم کچھ بھی ہوتے ہیں لیکن آپ اس کے روٹ کو اس سے پکڑ سکتے ہیں اور اپنے پروٹوکول میں یہ پائنٹ جو لیور کے پورے پائنٹ نہیں جوڑنا چاہتے تو سب یہ اعلان پائنٹ آپ کو اس طرح سے اپنے جیسے میں نے بتایا کہ ہلکا پریشر دے کے ٹیسٹ کرنا ہے اسی طرح سے ٹریٹمنٹ بھی اس کو کرنا ہے گلوگ وائز کرنے کے پاتھ آپ اس کا ٹریٹمنٹ بھی کرسکتے ہیں ابھی دیکھیں سوجوگ میں یہ پائنٹ کہاں ہوتا ہے سوجوگ میں یہ پائنٹ لگ بک یہ دیکھیں یہ لگ بک یہ لیور فورٹین یہاں پر ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ لیور 13 یہ لیور 14 یہاں پر ہوتا ہے یہ لیور 17 سے تھوڑا یہ لیور 14 پائنٹ ہوتا ہے یہاں پر یہ لیور کیا تھا یہ لیور تھا 13 13 کے بارے میں یہ 14 پائنٹ آپ کا یہاں پر ہوتا ہے لیور 14 17 سے تھوڑا سے نیچے یہاں پر رہتا ہے اس طرح سے آپ کو دیکھیں سوجوگ میں تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ پسند آیا ہوگا تو اس کو زیادہ سے زیادہ لوگ پر شرک کیجئے Thank you very much Thank you very much